آتھی و آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہنڈی میں آج میں آپ کے لئے لگایا ہوں سی بی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان کا سبق نمبر وارہ جی آیا صاحب پہلے سبق کے جو مشکل الفاظ معنی انہیں دیکھ لے دیں جیسے قیقہ کم کمہ بلوے اندیل چراغ گور یعنی قبر پر جلنے والا چراغ مشغول کام میں لگا ہوا مسروف جنبش ہلنا حرکت خراش خروت راگ الکنا گانا گانا اپنی ہاکنا لمحات لمحے کی جمع پل روغن تیل انتھر انتھک نہ تھکنے والا خفگی ناراضی جرابی جراب کی جمع موزے غلیس گندہ میلہ خاک روب جھاڑو دینے والا ادوائیات ادویا کی جمع دوائیں نوخیس نومر خوبی تختہ لکڑی کا تختہ اس سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں انسپیکٹر صاحب کا نوکر قاسم ببرچی خانے کی دندلی سی روشنی میں برتن صاف کرنے میں مشغول ہو کر جی آیا صاحب گنگنا رہا تھا لڑکے کی آنکھوں میں نین کا غلبہ تھا اور نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سر بوجل تھا نین اسے پریشان کی ہوئی تھی وہ نین کو دور کرنے ہی خوشش کرتا اور پھر گنگنا آتے ہوئے کام میں مصروف ہو جاتا انسپیکٹر صاحب کو پکارنے پر وہ جی آیا صاحب الفاظ دھوراتا ہوئے آقا کے پاس گیا مالک نے ناراض ہو کر کہا بے وقوف کے بچے آج پھر سراہی اور گلاس رکھنا بھول گیا کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ پھر برتن صاف کرنے میٹھ گا پھر آواز آئی ممبئی گا پانی خراب ہے جاؤ پارسی کی ہوتل سے سوڑا لیاو پیاس لگیے قاسم نے سوڑے کی بوتر لے کر آقا کو گراس میں ڈال کر دی انسپیکٹر نے قاسم سے کہا برتن صاف کرنے کے بعد جوتے پولش کرنے ہیں بہت اچھا صاحب کہتا وہ قاسم چلا گیا نیند کا طوفان اس کی آنکھوں میں کمڑا آتا تھا نیند سے پریشان ہو کر وہ سب کام چھوڑ کر وہیں سو گیا صبح ہونے پر انسپیکٹر صاحب نے ٹھوکر مار کر اسے اٹھایا اور لگے برا بلا گئے قاسم نے جلدی جلدی آقا کے جوتے پولش کر دی دفتر جاتے وقت انسپیکٹر صاحب نے قاسم سے کہا کہ ان کے ہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں سارا کام وقت سے پہلے ہونا چاہیے قاسم نے مالک کے کہنے کے مطابق جلدی جلدی بہتچی خانے کا سارا کام ختم کر دیا اب ملاقاتی کمرہ صاف کرنا شروع کر دیا سوچنے لگا آج مہمان آنے والے نہ جانے کتنا کام کرنا پڑے وہ نیند ہے کہ ستائے جا رہی مجھ سے اتنا کام کیسے ہو سوچ رہا تھا کہ میس صاف کرتے وقت اس کی نظر ایک چاکو پر بڑی قاسم نے چاکو صحیح نے کہا کہ چاکو ہی اس مسئیبت سے چھٹکا رہا ہے یہ سوچ کر اس نے چاکو سے اپنے انگری کٹی اور دوڑ کر آقا کی بیوی نے دیکھ کر کہا ضرور تُو نے صاحب کے چاکو کو چھیڑا ہوگا انگلی پر پٹی بندواغر قاسم بستر پر جا لیٹا اسی بہانے تین اسی بہانے تین چار روز اسے مسئیبت سے نجات مل گئی تین چار روز اسے مسئیبت سے نجات مل گئی اس کے بعد ہے کہ دوسری بار اس نے پھر یہی حرکت کی اس غلید حرکت کی بنا پر اسے سزائے کے طور پر شام کا کھانا نہیں ہے قاسم کو اس بات کی فکر نہ تھی اسے کھانا نہیں ہوگا وہ بس کام سے نجات مل گئی خوشی میں مگن تھا اس کے بعد ہے کچھ دن بعد اس کی انگلی کا زقم ٹھیک ہو جانے پر وہی کام کا پھر مار شروع ہو گئے پندرہ بیس روز اسی طرح گزر گئے قاسم نے پھر ارادہ یہ چاکو سے انگلی کاٹ لے لیکن اب وہ چاکو وہاں سے لائب تھا اور بوڑچی کھانے والی چھوڑی تیز نہیں تھی اس سے انگلی کاٹی جانا انسپیکٹر صاحب کی غلط حرکتوں پر بار بار نظر انداز کرتے گا ایک بار انسپیکٹر صاحب نے قاسم سے علماری صاف کرتے وقت قاسم نے اس طریقے سے اپنی انگلی کاٹ لی زخم گہرہ زخم گہرہ بن گا تو قاسم پریشان ہو کے بھاگا بھاگتا ہے اور کہا کہ میری انگلی میں اس طرح لگ گیا انسپیکٹر صاحب بہت ناراض اور کہا اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتا انپر صاحب نے دفتر صاحب آ کر جب قاسم کی یہ نئی حرکت سنی تو بہت ناراض ہے اسے ڈانڈ ڈپر کر اسے گھر سے نکال لی قاسم روتا ہوا گھر سے نتیجہاً اس کی غیراتی اسپتال خیراتی اسپتال میں زخم ایک خطرناک صورت اختیار کر لیا اور ڈاکٹروں کو اس کا ہاتھ کٹنا بڑا یہ ساری بات ہیں اس کی تشریفی ہے یہاں پہ آپ تشریفی جو ہے لکھ سکتے ہیں اور آپ تشریفی لکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ بھی اس کی تشریفی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تشریفی لکھوئی ہے اور یہاں پہ بھی ہے سوال جواب ہے ٹھیک ہے اس کا سوال ہے جیسے یہ پہلا سوال ہے چاکو دیکھ کر قاسم کو کیا خیال آیا اس نے کہا چاکو دیکھ کر خیال آیا کہ چاکو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے یعنی اس نے ابناہت کٹ لیا یہ سوال ہے اور ان کے جواب ہے اگلے پیچ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر صاحب کرویا قاسم کے ساتھ اچھا نہ تھا اسے نوکر کی بساس سے زیادہ کام لیتے تھے اور یہ سارے سوال آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے بہت سارے سوال ہیں دس سوال ہیں دس کے دس اور اس میں صحیح غلط پہ نشان لگانا ہے صحیح پہ صحیح غلط پہ غلط تو سب کے سامنے نشان لگانا ہے جیسے برطن صاف کرتے ہوئے یہ لڑکا کچھ گن گنا رہا تھا بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے پیچ پیچھ پیچھ اس کے واحد جمع ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد واحد جمع حرکت حرکات فاصلے فاصلہ دوائیں لمحات لمحات تختہ تختی گدھو گدھا کروٹے کروٹ متضاد بنانے اپوزٹ ناقابل قابل قفا کش سیاہ سفید تیز حلقہ آہستہ فتے شکست غلیص نفیس غلیص گندے ہوئے تھے نفیس صاف جملوں میں استعمال کرنا آپ کو آتے وہ لفظ آجا اور اس سے جمل جیسے مشغول وہ دن رات مشغول لیتا اپنے کام میں اللہ کے نیک بند ہیں ہر وقت اللہ کی آدمی مشغول لیتا اس طرح آپ بنانے اب نیچے دی ہوئے جملے کو ترتیب سے لکھیں ترتیب سے یہاں لکھے ہوئے آپ جہاں سے یہ سارے اتار لینا ٹھیک ہے جی جواب سے یہ عملی کام ہے دیکھ لینا اگر عملی کام کرنا حروف ربط ہیں اس سبق میں پانچ جملے تلاش کر کے لئے جن میں حروف ربط ہیں جو جواب ہے نین کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا ممبئی کا پانی کس قدر خراب ہے یہ انسپیکٹر صاحب کانو کر رہے ہیں جو کہا ہے یہ ربط ہے انگلی سے خون کی سرخ دھاریاں نکل رہی گی سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہیں دیا گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر آپ کو کسی طرح کی اردو میں پریشانی ہے کوئی سی بھی کلاس کی تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میرا نمبر ہے شکریہ